سچ میں نجات ہے جو بات جس طرح ہو اس کو ویسے ہی بیان کرنا اپنی طرف سے کمی زیادتی نہ کرنا سچ کہلاتا ہے اور کچھ گھٹا بڑھا کر بیان کرنا یا جو نہ پیش آیا ہو اس کو بتانا کہ ہو گیا یا جو ہو گیا ہو اس کو کہنا کہ نہیں ہوا جھوٹ کہلاتا ہے جیسے صبح کو دیر سے اٹھے اس لئے مدرسے بھی دیر سے آئے جب استاذ نے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی تو اب اگر تم اصل بات بتا دیتے ہو تو یہ سچ ہے اور اگر تم نے کہہ دیا کہ امی جان سے ناشتہ کی تیاری میں دیر ہو گئی تھی یا کوئی اور بات بنائی تو یہ جھوٹ ہے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو بات دل میں ہو وہی ٹھیک ٹھیک زبان سے کہو جو بات بولو ٹھیک اسی طرح بولو جیسا کہ تم نے اسے دیکھا یا سنا ہو ہمیشہ سچ بولو جود سے دور رہو سچ بولنے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بروسہ کرتے ہیں سچ ہی انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولو چاہے اس میں نقصان ہی نظر آئے کیونکہ سچائے میں بہرحال نجات ہے سچ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اس سے ہم پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے